الحمدللہ رب العالمین والعاقبات علی المتقین الصلاة والسلام علی رسول کریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اسراح لصدری ویسر لیمری وحلال اقدتم من لسانی ویفقہ ہو قولی صدق اللہ العظیم فیوچر ڈیویلمنٹ وولنگ کے کیپٹر سمارٹ سیٹی اور لہوڑ سمارٹ سیٹی سے آئے ہوئے میرے کلیگز سیل پارٹنرز اور خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں بڑا انپروپیٹ صاحب کے سامنے یہاں پہ کھڑا ہوں کیونکہ ہمارے چیئرمنٹ صاحب آج تشریف لائے تھے تو ان کے ساتھ بالکل آخری وقت تک میں ان کے ساتھ تھا مگر چونکہ مجھے پتا ہے کہ میرا سبجٹ کیا ہے اس لئے مجھے کوئی وریقی بات نہیں ہے اپنی بات شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب کو عید مبارک کرنا چاہتا ہوں آپ سب کو بہت بہت عید مبارک ہو روزے مبارک ہو ترابیو مبارک ہو اور دوسری مبارک میں آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ اپنے بارے میں ہے کہ میں ریزیڈنٹ بن چکا ہوں کیپٹن سمارٹ سٹی کا مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں عید کی چھوٹیوں کے دوران سے یہاں رہ رہا ہوں اور میں ایس ای ریزیڈنٹ آف کیپٹن سمارٹ سٹی چیزوں کو اپنے اوپر لاغو کر رہا ہوں کہ میں یہاں پہ میں کیپٹن سمارٹ سٹی کا ورکر نہیں ہوں بلکہ میں ایک ریزیڈنٹ ہوں ایس ای ریزیڈنٹ جو میرے مسائل ہیں جو مجھے فکر ہونے ہو چاہیے جو میری ریکوارمنٹ ہیں جو ایک اچھے ریزیڈنٹ کو سمارٹ سٹی میں جو پرابلمز نہ آنا اس کے لئے اس کیا کیا کرنا چاہیے میری سوسائٹی کو میری کیا ڈیمانڈز ہیں میں اس لحاظ سے یہاں چیزوں کو اپزار کر رہا ہوں اور ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں آس صبح جب میں اٹھا پہنے چار بجے تو پانی نہیں تھا جب شروع کیا تو پانی there was no water اب میں ذرا پریشان ہوا کہ وائف کیا کہے کیسا سمارٹ سٹی بنایا پانی نہیں آ رہا تو میں نے اپنا سویسٹ میں نے پڑا پہلے گھبرا گیا کیونکہ میرے پاس نمبر درہ کم تھی مجھے پتہ نہیں تھا کہ نمبر کیا ہے کسے ایک آل کرنی ہے پھر ہمارے ایک گروپ بناوا تھا کمپلین ہم نے وہ کل ہی بنوایا تھا میں نے شامل نہیں مل کے کل ہی بنوایا تھا تو میں نے با رابطہ کیا کہ بھی پانی نہیں آ رہا within five minutes i was approached by some person کہ sir i am غلام something what is the problem you are talking to capital smart city complaint center what is the problem میں نے کہا پانی نہیں آ رہا کہ within five minutes پلمر will be there ٹھیک پانچ منٹ کے بعد پلمر میرے گھر پہ تھا with some scooter جو بنا ہوتا ہے جو اس کے اوپر لے کے سمان سموں لہا کے اس نے دیکھا within ten minute ہم نے observe کیا کہ کیا پرابلم ہے وہ پمپ جو نہ ہوا لے رہا تھا غالبا تو پانی اس نے وہ سرا فیلٹر شیٹر صاف کیا تو within fifteen minute water was available in my house اس پندرہ منٹ میں میں بڑا پریشان رہا کہ آپ پہلا دن ہے یہاں پہلا پرابلم مجھے آیا ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ جو capital smart city as a resident not as a worker as a resident جو مجھے پرابلم آئی ہے مجھے کیسا رسپونڈ ملتا ہے تو آپ یقین کریں آپ سب بھائیں بیٹھے ہوئے آپ سے کوئی چیز پاتا نہیں ہوں میں اتنا i was so happy کہ میرے system نے as a resident مجھے ان کو پتا نہیں تھا وہ غلام جو تھے نا ان کو پتا نہیں تھا کہ میں کون بات کر رہا میں نام نہیں بتایا اپنا میں نے صرف یہ بتایا کہ lane number two horse number lane number four horse number two سے بات کر رہا ہوں تو وہ اس نے مسئلہ حال کر کے دپورہ کال کی کہ سر آپ کا مسئلہ حال ہو گیا ہے تو پھر میں نے اس کو شابہ دی پھر میں نے بتایا اور پھر مجھے بتایا کسی نے کہ جب میں نے بتایا کہ اسلام بات کرو وہ کھڑا ہو گیا اٹھ کے کہ حال جا اسلام صاحب کے کال تھی he was never informed کہ میں اسلام ملک بات کر رہا ہوں اور وہ مجھے response نہیں کر رہا تھا وہ ایک resident کو response کر رہا تھا تو i was happy کہ ہمیرے system نے as a resident مجھے جو support کی within 10-15 minute میرا مسئلہ حال ہوا اور thanks to جنرل نجم جنہوں نے start کیا تھا thanks to bagader phalik share یہ بھی آگے لے کے چلے تھے ابھی bagader شامل انشاءاللہ next کسی بڑی meeting میں میں bagader شامل سے request کروں گا کہ جو ابھی director ہے a and m administration and management کے وہ آپ کو پورا نظام بتائیں کہ کس طرح ہم اس شہر کو آگے لے کے چل رہے ہیں جو ہمارے residents ہیں جب آگے مزید چلے گا تو یہ کس طرح ہم اس کو improve کریں گے چیزوں کو کس کس طرح اس کو آگے لے کے چلیں گے تو انشاءاللہ بغیر شامل جو ہیں وہ next receive session میں کیونکہ آج کا subject نہیں ہے تو وہ انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے دوسرا میں میرا experience جو میرا experience ہو رہا ہے as a resident وہ میں آپ کے ساتھ not as a کہ میں جب سے یہاں رہ رہا ہوں میں عید کے فوراں بعد یہاں پہ آگیا تھا اور مجھے جو مجھے گھر کے اندر رہنے کے لئے چیزیں چاہیئے سوائے direct سوئی گیس کے ہر وہ facility جو ایک اچھی society کو دینی چاہیے resident کو مجھے مل رہی ہے وابڈا کی بجلی آرہی ہے میرے پاس بیک اپ اس کے پاس کمپنی کا جنیٹر لگا ہو ہے ایک منٹ بھی لوڈ شنننگ میں نے ابزرب نہیں کی پانی میرے پاس ریگلر آرہ رہا ہے اور جو پانی ٹیپ میں مجھے مل رہا ہے وہ درنک واتر ہے میں چھوٹا سا فیلٹر لگا کے میں پانی میں نسلے کا پانی نہیں استعمال کر رہا جو پانی مجھ آ رہا ہے میں وہ پی رہا ہوں آفٹر سمال فیلٹر اس طرح جو سیویج کا نظام ہے مجھے ایک دن بھی شکایت فیلٹ ہم نے سکوٹی دے کے بائی کر لی ہیں within next within 10 minute جو کوئی بندہ ڈیمانڈ کرتا ہے تو باری ٹیم جا کے اس کو ریپلیس کراتی ہے باقی ہر انٹرنیٹ میرے پاس آویلیبل ہے ٹی وی کیبل اس میں ہنڈر پلس ٹینل ہیں وہ میرے پاس میرے گھر پہ لگا ہوا ہے اور سٹریٹ لائٹ آن ہیں اب آپ نیم اینی فسلیٹی جو مجھے نہیں مل رہی تو اس حصرے میں بھی ہیم سٹیسفائی ہیپی اور ہیم ہیپی تو نو آپ سب کے لیے بھی کہ آپ سب لوگ یہ میسج جو ہے آپ کنوے کریں اپنے میمبرز کو جو یہاں پہ گھر بنانا چاہ رہے ہیں جو گھر بنا رہے ہیں وہ جلد جلد اپنے گھروں کو بنائیں جن کے بن رہے ہیں وہ مکمل کر کے شفٹ ہوں تاکہ یہ ساری فصلیتی جتنے لوگ زیادہ ہوں گے اتنی ایفیشنسی بڑھے گی ہماری انشاءاللہ تو یہ میسج آپ لوگ نے میرا پچانا ہے اپنی ٹیم تاک مجھے امید ہے کہ آپ ہماری ہیلپ کریں گے اس اسلی میں آج کا جو ہمارا انشائیٹر ہے آپ کو بلانے کا جو مقصد تھا ہم مال سٹون کا بنیاد رکھنا چاہ رہے ہیں اس کا نام رکھا تھا میں انشائیٹر ٹوانٹی اس کا مقصد یہ ہے کہ اگلے دھائی سال میں جو ہم نے کام کرنے ہیں جہاں کرنا چاہتے ہیں آپ سب کی سپورٹ سے اور باقی جو ہم آج مقصد بیان کریں گے اس کی سپورٹ سے وہ اس کی تفصیل ہم آپ کو بتائیں گے میں تھوڑے سی دس پندرہ منٹ میں آپ لیں ڈیٹیل میں اور پھر اس کو آپ کے کوئیسٹن آنسر لے کے انشاءاللہ ہم اس کو وائنڈ اپ کریں گے انشائیٹوں میں دیکھیں ہم یہ ہے کہ آج تک جو ہم نے آپ سے پرامسز کیے تھے جس میں روڈز وات سپلائی سیوریز پوشیشن اس طرح چیزیں وہ جو آپ سے پرامسز کرتے رہے ہیں الحمدللہ مجھے فقر ہے اگر دو ہزار لوگ بھی بیرس صاحب نے کھڑے ہوں تو مجھے شرمین دیگی نہیں ہوگی یہ بتاتے ہوئے جو ہم نے پرامسز کیے تھے الحمدللہ ہم نے سارے پورے کی ہیں اور بلکہ نائنٹی پرسنٹ کام جو ہے ہیڈ اف سکیجول ہم نے آپ کو ہینڈول کی ہے اس کے لئے میں اور میری ٹیم میں ان کا شکر گزار ہوں ہم لوگ سٹسفائیڈ ہیں کل ایک اتری آیتہ ڈیلیگیشن جہاں چیئرمیر صاحب تشریف لائے تھے اس ڈیلیگیشن نے زاہی صاحب ملاقات ہوئی ان سے تو انہوں نے بہت تعریف کی کہ اف ورک آپ کا بڑا زیادہ ہے میں آیا تھا سال پہلے تو یہ نہیں تھا یہ ہوا ہوا ہے اور چھے سال پہلے کچھ بھی نہیں تھا دو سال بعد آیا تو زاہی صاحب نے کہا کہ مجھے مسکرا کے دیکھا اور کہ اس جتنی وہ بندہ تعریف کر رہا تھا کتری اتنا انہوں نے بتایا کہ وہ فلان بمپی ہے اور فلان جگہ درخت بہت ٹھک لگ گئے ہیں فلاور کم لگے ہوئے ہیں اور اگر آپ روڈز کو پانی سے واش کیا کریں تو یہ کالی نظر آنے چاہیے یہ مٹی مٹی اوپر نہیں ہیں تو میں نے ایک دو لوگوں سے بات کی آج صاحب 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 تشریف آئے ہوئے ہیں یہ لندن سے یو کس آئے ہوئے ہیں ہمارے کازی انویسٹمنٹ سے براہ انٹرو لے رہے تھے تو میں نے مجھے پوچھتے ہیں کہ سر آپ اچھا کام کر رہے ہیں نیڈ کلین ہر چیز ہے اور یہ دیکھیں فلاور اور پلانٹ میں نے صاحب میرے چیئر مہین کو بتائیے گا کہ یہ کام اچھا ہو آگا ہے تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ چیئر مہین صاحب تشریف لائے تو وہ صاحب صاحب ملنے آگئے انہیں پھر وہی کام شروع کر دیا تعریف کی انہیں جو کام اچھا کر رہے ہیں ہمارے پیچھے ایک پش ہے ہمارے پیچھے ایک سٹرانگ ڈیمانڈ ہے ہمارے چیئر مین کی ان کا ویجن ہے جو ان کا لیول آف سٹسفکشن ہے اتنی افرٹ کے باوجود ہم نہیں پورا کر پا رہے تو ان کے ویجن کو ان کی ریکوائرمنٹ کو ہم آ کے لے کے چل رہے ہیں اور آپ کی ہیلپ سے انشاءاللہ آ کے لے کے چل رہے ہیں میں تھوڑی سی اچیومنٹ کے بارے میں بات کروں گا کہ جو ہم نے آپ سے پرومیسز کیے تھے وہ ہم نے اچیف کیے ہیں آج چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے جویں ساکب رضا موجود تھے اور چیما صاحب موجود تھے ازائی صاحب کے پاس اور جس طریقے سے ازائی صاحب نے اپنے سٹاف کو انٹرچینج سیکنڈ سائٹ کھولنے کے لیے کہا تو مجھے ایک صاحب نے کہا ہے دو دن میں ازائی صاحب نے ڈیمانڈ کرنی ہے میں کہنی آپ کو کل کھلوائیں اور وہی ہوا انہیں کہا جی کل ہی یہ رستہ کھلنا چاہیے اس میں دیکھیں ادارے ہیں ان کے اپنی ڈیمانڈ ہے نجائز بھی ڈیمانڈ ہے ہم سے جو ایفٹ ایو ہے وہ ایک ایسی چیز ڈیمانڈ کر رہا ہے جو ہم نہیں دینا چاہ رہے تھے 300 ملین ایکسٹر ہم سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں انہیں کہا 30 کروڑ پہ کا چیک کل ان کو دے دیں اور کل راستہ کھلوا دیں یہ ہے لیول آف کمیٹمنٹ آمائی چیئرمین ٹوورڈ آور پرمیسز تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو چیزیں کچھ لیٹ ہو جاتی ہیں کبھی اس کے پیچھے بہت سے چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتی الحمدللہ پھر بھی میں آپ کے سامنے سرکھ رو ہوں انٹرچینج انٹری پوائنٹ ہم ان ہو رہے ہیں ریگولرلی جو واپس جانے کا راستہ ہے وہ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ جس طرح زائد سامل اوکے کر دیا ہے 300 ملین دینا فٹویو کو وہ دینے کے بعد انشاءاللہ بیدن فیو ویکس جو واپس جانے کا راستہ بھی ہمارا ریڈی ہوگا تو آپ جب آتے ہیں تو جائیں گی بھی آپ انشاءاللہ انٹرچینج سے اس کے علاوہ آپ کو یاد ہوگا کہ جو ہمارا آورسیز پرائم تھا وہ ہم نے پچیز مہینے پہلے ہندور کیا تھا روڈز جا رہے ہیں پسیشن ریڈی ہے لوگ گھر بنا رہے ہیں آورسیز تو بہت پہلے دیا تھا آورسیز سینٹرل ہمارا ریڈی ہے ہم وہ کچھ سیکٹر اناؤس کر چکے ہیں اگزیکٹر بلاک چار سیکٹر ہم اناؤس کر رہے ہیں بھی پسیشن کے لیے وہ ہمارے ریڈی ہیں اس وقت تین مساجد جو ہیں وہ آپریٹر ہیں دو رہے ہندر پرسنٹ ریڈی ہیں ایک سیکٹر بلاک میں ایک آورسیز آہ ایسٹ میں سی میں اور مجھے ایک صاحب نے پوچھا کہ سار تسی یہ کیوں مطلب سوری فار می ورڈز تسی اگرہ پنگا کیوں لے لیا اب شیوٹ ہو گئے ہیں ابھی تو یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے تو میں نے کہا جارہا مجھے سب سے جو زیادہ فیدہ ہو گئے آنے کا میں پانچوں وقت نماز جا کے پڑھ رہا ہوں مسجد جماعت کے ساتھ میرے گھر سے کافی دور تھی مسجد میں وہاں نہیں جا پا رہا تھا ابھی میری مسجد چونکہ برکل حصدیق ہے جو ہم نے پرومس کیا تھا کہ چار سو میٹر زیادہ فاصلے پہ نہیں ہوگی مسجد تو میرے گھر سے دو ڈائی سو میٹر دور ہے میں ہر نماز جا کے جماعت سے پڑھ رہا ہوں یہ جو کاری صاحب نے ابھی ترافض فرمائی ہے آپ کے سامنے کاری میں نہ پھر بھول گیا ہوں اتنی اچھی کرت ہے ان کی ما شاء اللہ میں بڑا انجوائے کرتا ہوں صبح کے نماز جب پڑھاتے ہیں لمبی کرتی ہے میں بہت انجوائے کرتا ہوں تو یہ بہت بڑا ایک بینفیٹ مجھے نظر آیا کہ میں جب آیا ہوں یہاں میری ساری نمازیں ما شاء اللہ بھی مسجد میں جماعت کے ساتھ ہو رہی ہیں تو یہ دونوں مسجدیں ہماری ریڈی ہیں تیسری جو بڑی مسجد ہے وہاں ہم نے جمعہ کی نماز پڑی تھی جمعہت الویدہ ہم نے ادا کیا تھا یہ سات ہزار نمازیوں کی مسجد ہے سکول ہمارا آپریٹر ہے وہاں کلاسز ہو رہی ہیں آن لائن قرآن کی تین سو پچاس کے قریب بچے ہمارے آن لائن تعلیم اصل کر رہے ہیں قرآن اور حدیث کی وہ پڑھ رہے ہیں اور اس کے علاوہ جساں میں نے پہلے اپنا تجربہ آپ کو بتا دیا ہے ہنڈرڈ پرسن فسلیٹیز سوائی گیس کے جو کہ ٹیمپریریلی سپلائی ہم کر رہے ہیں سلنڈر سے مجھے جو پرامس کیا تھا میں نے وہ مجھے مل رہا ہے از ایڈیسڈنٹ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کرنے کے لیے ایک ایفرٹ ایک بہت ہیوج فنڈ اور ایک اس کی جو ڈیڈیکیشن ہے ٹیم کے ہو چاہیے ہوتی ہے تو الحمدلہ ہم نے وہ اچیو کی ہے اسی پرامسس کو مطلعہ سے رکھتے ہوئے چونکہ اس طرح میں کہا کرتا ہوں کہ یہ ہاریزنٹر ڈیویلیمنٹ جو ہے وہ اگر نکال لی ہے اگر اس کا ہم ایک رینگ کہیں رینگ رینگ یا بینگل کہیں تو جو اوپر بللنگز بنیں گی جو ورٹیکل ڈیویلیمنٹ ہے وہ ڈیمنٹ کی طرح ہوگا اگر ہم بللنگز بنا لیں گے تو وہی رینگ کی جو ویلیو ہے وہ ٹائم ٹائم زیادہ ہوگی تو یہ نیا جو انشیٹر ہے وہ ان بللنگز کے بارے میں ہے ماشاءاللہ جو ہمارے اس پروجیٹ کے ڈائیمنٹ ہوں گے اس میں بہت سے سیکشن ہیں سب سے پہلے اس میں ہم ہیلتھ کے اندر ورٹیکل جانا چاہ رہے ہیں ہیلتھ میں ہم لے کے آ رہے ہیں میڈیکل کالج نرسنگ کالج اور اس طرح ڈینٹس کالج کپل ویت فائیو ہنڈر بیٹ ہسپیٹل انشیلی بٹ بعد میں انشاءاللہ وہ چھے سو سے سا سو بیٹ ہوگا موسٹ موڈرن میڈیکل کالج ہوں گے تینوں میڈیکل کالجز اور پلس جو موسٹ موڈرن سمارٹ ہسپیٹل ہوگا ہاں وہ بنانے جا رہے ہیں الحمدللہ اور جہاں پہ ہم وہ انیشیٹیو لے رہے ہیں اور جس طرح ہم نے پرومس کیا تھا کہ پرائیمری سکنڈری جو ہیلتھ کا ہے وہ آپ کے سامنے موجود ہے ہمارے کلینک موجود ہیں ٹین بیڈ ہسپیٹل موجود ہے سرم جو ہے جو پاکستان کا اے آف آرم کے بعد سب سے بڑا اور موڈرن جو ہوگا ریہیبیٹیشن کا ہسپیٹال وہ مارا ریڈی فائی میں انشاءاللہ وہ شروع ہو رہا ہے جو کلاس آئے گی پہلی علامت کی وہاں سے شروع ہوگی اس کے ساتھ ہم ایک نیا سسٹم انٹریڈوز کرنا چاہتے ہیں یوکی یورپ میں آپ لوگوں کی ہلپ سے وہ یہ ہے کہ ہم ایسے سٹوڈنٹ جو پیرنٹ وہاں پہ کچھ سٹسفائیڈ نہیں ہے یورپ میں ان کو تعلیم دینے کے مجھے آج بھی ساکف صاحب کہہ رہے تھے کہ بہت سے پیرنٹ وہاں موجود ہیں جو اپنے بچوں کو پاکستان بیجنا چاہتے ہیں فار انیشل ایڈوکیشن تو ہم نے ایک جو ہے پورا پیکج ہم نے ترتیب دیا ہے جس میں ہمیں ایک بلڈنگ ہارنی ہائٹ کو کنورٹ کر رہے ہیں ہم لوگ سٹوڈنٹ اکومنڈیشن میں ایک گرلز کے لیے ہوگا ایک گوائز کے لیے ہوگا وہاں ہم ان کو کومنڈیشن دیں گے ہمارے سکول کالج آفٹر تھری فور یئر میڈیکل کالج اس کے ساتھ وہ وہاں تعلیم اصل کریں گی آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے کرکٹ گرونڈ بن چکی ہے بلکل اپوز اٹھ ہائٹ وہاں پہ فوٹو بلڈ بن چکی ہے وہاں پہ چھوٹے ٹینس کورس باقی چیزیں بھی شروع ہو چکی ہیں ویڈن نیکسٹ فائیو منت انشاءاللہ سائٹ جو ہوتا ہے چھوٹا والا وہ یہاں پہ لینر بارک فور میں ہمارا آ چکا ہے تو ان بچوں کو یا ان گرز کو ہم لے کے آئیں کہ سٹوڈنٹ کو یوکی یورپ میڈل ایس امریکہ سے ان کو ہم جس لائک جو موس مارڈن کالج جو ہیں اپتاباد اس طرح ہم ان کو اکوموڈیشن بورڈنگ لوجنگ اکوموڈیشن کپل جو سپورٹس اکیڈمی این بیسٹ ایڈوکیشن ہم ان کو پیکج دینا چاہتے ہیں لوگوں کو وہ آئیں وہ یہاں پہ ہمارے ساتھ رہیں لن کریں پلے کریں اور وہ تعلیم حاصل کریں اور رہش بھی اختیار کریں اس حسنے میں ہم اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں یورپ میں جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہم دو اور پیکج بھی لے کے آ رہے ہیں نیبر ایک پیکج آن لائن لننگ کا ہے انہی سکول کالج سے کچھ بچے باہر سے آن لائن بھی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں اور کچھ ہم ہائیبرٹ سسٹم انڈڈیوز کروائیں گے چھے مائنے کے لئے جب سردیاں ہوتی ہیں بچے پاکستان آئے وہاں رہے ہیں ہمارے پاس نیکس چھے میں انہیں واپس جا کے اپنے پیرنٹ کے پاس رہیں اور وہ ایک ہائیبرٹ سسٹم جو کے پہلے نہیں ہے پاکستان میں ہم وہ سسٹم کو انڈڈیوز کرنا چاہ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک اور پیکج بھی رکھا ہے دیکھیں میں آپ کچھ لیے بتا رہا ہوں ہماری ٹیم جو ہے بڑا ہائی لیور ڈیلیگیشن جا رہا ہے یوکی یورپ اور امریکہ وہ آپ کو تھوڑی دیرے بھی بات بتائیں گے اپنا پورا پروگرام تو ہم جو ہے نا وہ ایک ٹیم کو دو مہینے جا ہاں رہیں گے لوگوں کو بتائیں کہ یہ ہمارا پروگرام ہے اس میں آپ آئیں اس کے ساتھ ہم نے ایک اور پیکج بھی ایڈ کیا ہے جو کہ تھوڑے اس تفصیل میں بعد نہیں بتاؤں گا وہ ہے کہ پیرنٹس کو بھی ہم ساتھ ٹو وی کے لیے پاکستان لے کر آئیں گے ایک ٹکٹ دیں گے دو ہفتے کی کاموٹیشن دیں گے ان کو بچوں کے ساتھ مری گلگت باقی نوردن اڈیا بجوائیں گے وہ بھی ان کی فیس میں شامل ہوگا تو فری آف کاؤز ہم ان کو فیس میں شامل کر کے ہم ان کو ایک چام دیں گے کہ وہ اپنے بچوں کے پاس ہر سال آسکتے ہیں دو تین افتے رہ سکتے ہیں اور جو بھی تعلیم وہ حاصل کر رہے ہیں یا جو بھی وہ یہاں پہ سپورٹ میں سپورٹ سیکھ رہے ہیں تو وہ اس کو دیکھیں انسپیکٹ کریں جو پیرنٹ ٹیچر میٹنگ ہوتی ہیں وہ مل کے جائیں اور اپنے سٹسفیکٹری جو ہے نا وہ سٹس سٹسفیکٹری واپس جائیں اپنے کھنٹی جہاں سو رہا رہے ہیں تو یہ پورا ایک ایجوکیشن کا جو پیکج ہے وہ انشاءاللہ ہم دیکھ آ رہے ہیں اس جہاں کے جو سوارسٹی میں اس کے علاوہ ایک ہم نے کمپنی ریشٹر کرائی ہے انفال ہالیڈیز کے نام سے کیونکہ ہماری ایک اور گروپ آف کمپنیز ہے جس انفال کے نام سے ہے انفال ہالیڈیز انفال سیمن انفال سالٹ انفال مائلنگ اس اس لئے میں لندن میں اور پاکستان میں انفال ہالیڈیز کے نام سے کمپنی ریشٹر ہو چکی ہے ہمارے دو آفزز بن چکے ہیں لندن اینڈ میں یا نون میمبرز کو بھی ہم آفر کریں گے کہ ہم ان کے گھر سے پک کریں گے ائرپورٹ لے آئیں گے پاکستان ائرپورٹ لے کرائیں گے ائرپورٹ سے پک کریں گے تو ان کو پھر ہم اپنے ہاں پہ ہوتل ہمارے بننے جا رہے ہیں اس اس لئے میں جو ہائٹ بلڈنگ ہے جو بن دیں گے جو بڑی کامن اور بہت ہی مگر اس کی جو ریٹس ہیں وہ بہت کم ہوں گے کیونکہ ہماری خیال ہے کہ ہم لوگوں کو ٹرک کر رہے ہیں پاکستان لے کر آئے ہیں اور خاص کر سمارسٹی میں لے کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہم لے کے آرہے ہیں کہ بہت چیزیں جو اپس میں لنک نہیں تو آپ کو میری بات لگ کہ میں ساتھ آکھے پچھے اس کو مس کر کے بیچ میں سیڑ رہا ہوں مگر ایسا ہے نہیں ہے اس کے ساتھ ہم بنا رہے ہیں ایڈونچر آرینہ اس کے اندر بہت سی چیزیں ہیں سکائی بریج سائیکل ہیں سکائی کارٹس ہیں دیکھنے کے لیے کم از کم ایک ویک چاہیے ہوگا آپ کو اگر اپنے سارے رائٹ انجوائے کرنی ہیں سارے چیزیں دیکھنی ہیں وال کلائم انجوائے انجوائے کرنے کے لیے تو ہم نے اس ہوتل بارش شروع ہو رہی ہے یہ اللہ تعالی کی رحمت ہوتی جب بارش ہو کسی فنکشن ہم نے لوگوں کو رہنے کا کیا مقصد ہوگا کہ جب وہ ایک ارینہ ہوگا ہمارے پاس تو لازمی وہ یہاں آئیں گی وہ یہاں بھوڑ رہی ہوں گے دو دن ان کو ہم پنڈی لے کے جائیں گے اسلام بات کمائیں گے پھر چار پانچ دن ہمارے ارینہ میں آکے اس کو جوائے کریں گے رائٹس کو اور پھر انشاءاللہ وہ ان کو انہوں نے مری جانا ہے انہوں نے گلگت جانا ہے انہوں نے ہنزہ جانا ہے جہاں ہم نے اس کے لئے گاڑیاں بائے کر رہے ہیں چار گاڑیاں ہم نے خرید لی ہیں ہنزہ میں اور سکردو میں ہم نے جو ہوتل تھے بہت سارا اس کو آگے چلائیں گے تو اس کے انفال ہالڈی جو ہے جو ہے جو ارینہ بنا رہے ہیں بڑا انشاءاللہ مجھے حمید ہے کہ بہت کامیاب ہوگا ہمارا مین مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اٹرٹ کریں سمارٹ سیٹی کے اندر لے کر آئیں ان کو یہاں ایک ہفتہ کم از کم سٹیک کروائیں اور پھر ان کو پاکستان کے مطلق بھی بتائیں اور پھر ان کو واپس آرام سے واپس گار جانے تک ہم ان کو افزلی ٹیٹ کریں گے اس کے ساتھ ہم سلام با سے لے گلگت تک ٹین جگہ ہم بائی اپنی کر رہے ہیں وہاں پہ ہم سروس ایریہ بنا رہے ہیں اس کے اندر پیڑول پمپس ہوں گے گروسری شاپس ہوں گی اور ٹین ٹو 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 رونز بھی ہوں گے راستے میں جو لوگ جائیں گے ابھی آپ جاتے ہیں جب لاہور تو راستے میں آپ کو بھیرا آتا ہے آگے دس بار آتی ہیں تو آپ کوئی کوئی ٹھوٹل نہیں ملتا راستے میں ٹھہرنے کے لیے اگر جانا ہو کسی واشنو تو لوگ کیا ہوتا ہے جب تاک چاہ نہ پی واشنو یوز نہیں کر سکتے ان کا اس طرح کا نظام لے کر چاہتے ہیں کہ پاکستان میں اس کے لیے کے بھی جو گورنمنٹ کے ساتھ ہماری میٹنگ ہو رہی ہیں وہ ہمیں سپورٹ بھی کریں گے انشاءاللہ اور ان کی ہلپ سے ہم یہ دس سٹیشن بنائیں گے اسی انفال ہولیڈیز کے اندر اڑھتے ہوگئے وہ ہمیں انشاءاللہ سپورٹ کریں گے اس کے ساتھ ہم ہمارے پاس دو اسنس ہیں سیمٹ کے انفال سیمٹ کے نام سے خوشاب میں ہیں اس کے لیے اس کی کنشکشن کیونکہ ہماری اپنی سیمٹ کی بہت سار ڈیمانڈ ہے بعض ہمیں مارکٹ سے مل نہیں رہا ہوتا تو ہمارا خیال ہے کہ اس طرح کے چیزیں جو ہمیں بیک اپ چاہیے اس طرح میں چیرمن صاحب نے دو انفال سیمٹ ہی سار کے بیٹے ہیں بہت میند ہی ہیں اور جب سے انہوں نے مجھے جوائن کیا ہے پیشن اور ڈیڈکیشن تو یہ مجھے امید ہے کہ کافی زیادہ آگے لے کے جائیں گے اس کے ساتھ آپ سب کو پتا ہے کہ موون پیک ہوتل ہم دیکھ آ رہے ہیں ایک ہمارا سیون سٹار ہوتل بھی ہے جو کہ مون پاکستان کے نام سے ہے وہ ایک پارٹی ہم سے بائی کر چکی ہے ہم آپ کو نہیں کریں گے مگر ہم لے کیا رہے ہیں مومن پیک ہوتل 322 روم مومن پیک ریزیڈنس جو کہ 322 اپارٹمنٹ ہوں گے وہ ہم سیل کریں گے اور مومن پیک اپارٹمنٹ 322 وہ ہوں گے یہ اپارٹمنٹ ہوتل ہم سیل نہیں کریں گے یہ ہم اس کو رنٹ پر دینے کے لیے رکھیں گے اپارٹمنٹ لانگ ٹرم لیز اور جو ہوتل کے روم میں ظاہر ہے وہ 123 4 days کے لیے مگر جو ریزیڈنس ہیں مومن دبائی ہے آپ سب نے دیکھا ہوگا ماشاء اللہ وہ ان کا ڈیزائن ہے اور بہت سا کام انہوں نے دبائی میں کیا ہے جس سربانہ جورنگ سنگاپور میں ہوریزنٹر ڈیویلمنٹ کے لیے بیسٹ کمپنی ہے جس کو دیکھا بھی ہے آپ نے دی پی بیلنگ کے لیے بیسٹ کمپنی ہے سنگاپور میں تو وہ آن بورڈ ہے اس کے ساتھ ہیلیکون ویلیج میں آج وزیٹ کر رہا تھا ساکب صاحب کو باقی ٹیم کو بھی تین سو اکڑ میں جو چوبیس سو کنال بنتے ہیں ہنڈر پرسنٹ ہوریزنٹر ڈیویلمنٹ ہو چکی ہے روڈز بن چکی ہیں ڈرینیج بن چکا ہے سیور واتر لے ہو چکا ہے الیکٹر سیٹی وہاں پہنچ چکی ہے اور تین بیلنگ جس میں ایک سٹوری ہے دو سیونٹین سٹوری ہیں اور پلس ایک ماسک ہے وہاں پہ کلینک ہے وہ شروع ہو رہے ہیں ابھی بیسمنٹ دو کا خدرہ ہے ہم سٹیج پہ ہے میرا خیال ہے کہ ایک سٹوری ہو جائے گا اور ہمارے ساتھ بہت سے لوگ رابطہ کر رہے ہیں یوکے سے پاکستان سے تو سٹارٹ اپس کے لیے ہم پیش کر رہے ہیں وہ انشاء اللہ بہت جلد ہم اوپن کر دیں گے مگر سلیکون ویلی کے جو بنانی ہے ورٹیکل اس حسلے میں ہم کوشش کریں گے کہ کوئی اسی انشییٹر کے تھرو ہم کچھ انویسٹمنٹ پاکستان سے پاکستان کے لیے لے کے آئیں باہر سے جس کے لیے ظاہر آپ سے ہمیں help چاہیے ہوگی اس کے علاوہ جو ایک اور ہمارا پلیٹ فارم ہے وہ آپ کے جو بہت سے ساتھیوں کو پتہ ہے ورٹ ورڈ کے نام سے ہم لے کے آئے ہوئے ہیں مارا پلیٹ ہم نے تو وہ بھی ہم نے انشاءاللہ لانچ کریں گے یورپ میں اور یوکے میں اس حسلے میں بھی ہم آپ کو آن بورڈ کریں گے یہ تھوڑی کون آگے لے کے چلنا چاہ رہا ہے آپ میں سے وہ پھر مجیب صاحب آپ سے بات کریں گے کچھ وہ شاید اناؤسمنٹ بھی کریں گے اور میں یہ امید ہے کہ آپ اور مجیب صاحب مل کے ایک اچھی ٹیم ہم ڈیولپ کر کے اس کو لے کے چلیں گے اور جو ہمارا یونٹ جا رہا ہے یو یورپ اور امریکہ اگر آپ لوگ میں سے لوگ ساتھ جانا چاہتے ہیں یا آپ کے کلیک صاحب موجود ہیں ان کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو آپ بھی اس کی تفصیل مجیب صاحب بتائیں گے اس اس لئے میں میرا خیال ہے کہ اس کو میں مائید بہت شکریہ میں یہ بات کاروں دبارہ کیپٹر سمارٹ سیٹی ریزیڈنٹ زندہ باد کیپٹر سمارٹ سیٹی زندہ باد پاکستان پاہندہ باد آخر میں میں صرف ایک اور ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے کلیک بیٹھے ہوئے ہیں چودی زبیر صاحب اور میڈم مریم ہے ان کی کلیک جہاں ابھی چھوڑا سا چونکہ روزے تھے عید ہم نے زیادہ زور نہیں لگا اس پہ اور نہ ہی زیادہ کام کیا میں آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ فخر محسوس کار رہا ہوں کہ سائیڈ پہ کام شروع ہو چکا ہے جو پہلے تھیرٹی ویلہ بنانے تھے دس ویلہ کی لین کر چکے ہیں فوٹنگ بنا چکے ہیں سٹیل وگرہ سائیڈ پہ آ چکا ہے اور یہ وہ ویلہ سیل ہوں یا نہ ہوں انہوں نے چھے سو ساٹھ ویلہ بنا دینی ہے مگر مگر میں نے نہ ان سے تفصیل پوچھ رہا تھا یار کہ کس طرح بنا رہے ہو پر سمیہ اور مجھے بیٹے تھے تو مجھے اتنا انسپائر کیا میں نے کہا میں ایک ویلہ آج آپ سے خریل لیتا ہوں مجھے کتنا پر سکونٹ دیں گے اگر میں ہنڈر پر سنٹ پر لوں تو ایک ویلہ بیس لوکیشن آپ نے دینی ہے تو میں ایک ویلہ ان سے بائی کر لیا ہے ہنڈر پر سنٹ کر کے ایک پر سنٹ سکونٹ بھی شاید دے رہے ہیں یہ اس پہ جو بھی ہنڈر پر سنٹ پیمنٹ پہ تو پیمنٹ کل آپ کے ایک 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 سنٹ پیمنٹ ساں رہی ہے شرط آپ سب سے بھی درخواست ہے کہ عید ختم ہو گئی ہے بڑی عید تک کوشش کی جائے کہ کچھ ویلہ سیل ہوں آگے چلیں کہ یہ بہت اچھا پروجیکٹ ہے انفال جو ہمارا ہیمینٹن ویلہ ہے یہ ایک سیلن پروجیکٹ ایک ایک سیلن پروجیکٹ ہر ویلہ کا تین سو ساٹھ ڈگری ویو ہے ایک طرف لیک ہے ایک طرف گاف کورس ہے اس طرف سوک ہے اس کے جو ایس سائٹ پہ ریور سیل ہے تو آپ سب لوگ سے دوبارہ ترخواست ہیں کہ اس کو غور سے ضرور سمجھیں اور میں آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گا اپنا میڈم مریم اور چوئی صاحب کہ تھوڑا سنہ آپ رابطے کو بڑھائیں میں ان کے بہا پر بات کر رہو رابطے کو بڑھائیں کہ کھانا مانا کریں کئی منال میں لنچ ونچ ڈینر شنر کریں مجھے ضرور بلانا آپ نے تینک سر تینک ورمات